میرے بھائیو یہ وہ بنیاد اسلام کی جو بھائی بھائی کا تعلق ہے کتنا گہرہ ہے آج اپنے کلمہ کو مسلمان کو کوئی امیر اور ہر بندے کا اپنا اپنا مزاج ہے کسی کی خواہش ہے کوئی سیاستدان آجائے وڈیرہ آجائے اس کو بڑی عزت سے ملے گا کوئی امیر کو عزت سے ملے گا کوئی ایس ایچ اور ڈی ایس بی کو عزت سے ملے گا حالانکہ بنیاد کیا ہے لا الہ الا اللہ کلمہ اگر عزت اور احترام کے لائق کوئی چیز ہے تو وہ تقویٰ تو ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف لا الہ الا اللہ کا کمبہ قبیلہ اور برادری ہے میرے بھائیو میرا آپ کا کیا تعلق ہے میرا آپ کا رشتہ صرف لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے آپ کا میرے ساتھ رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے لیکن یہ رشتہ کمدور نہیں ہے آج امت میں اس رشتے کو فراموش کر دیا گیا آج مسلمان مسلمان کا بھائی نہیں ہے آج ہر کوئی اپنی اپا دھاپی میں ہیں آج بطن پہلے ہے آج بطن پہلے ہے آج افغانستان کا مسلمان پاکستان کے مسلمان کا بھائی نہیں ہیں آج اپنی اپنی مفادات کی جنگیں ہیں اور اللہ رب العزت نے اس باپ کے بارے میں بھی عجیب و غریب ارشاد فرمایا ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ عجیب مولوی دیکھو مولوی کہہ رہے ہیں یہودی اور اسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے کرلو دوستی کرلو اللہ کہہ رہا کرو دوستیاں کرو 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 تم سے نہیں راضی ہوں گے یہاں تک کہ تم اسائی اور یہودی نہ بن جاؤ اے ایمان والو اگر تم اسائیوں یا یہودیوں میں سے کسی ایک کی دوستی پیروی کرنا شروع کرو تو تمہیں کافر کر کے مار دیں گے کافر کر دیں گے مرتد بنا دیں گے خوش پھر نہیں ہوں گے اللہ کے بندوں یہودیوں اور اسائیوں کو اپنا دوست اس طرح نہ بناو کہ مسلمانوں پہ ترجیح دے دی جائے آگے سیرت کے باب میں مساک مدینہ کا باب آئے گا اس کے اندر جو شکے ہیں ان شکوں کو تفصیل سے بیان کریں گے ان میں سے ایک شک یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف کسی عیسائی اور یہودی کی مدد نہ کرے ہم یہ ساری شکیں بھول چکے ہیں رسول اللہ کی شکیں قرآن کی شکیں مسلمان مسلمان کا بھائی تو تھا مسلمان کی مسلمان سے موالات تو نہیں چاہیے تھی لیکن آج عیسائی اور یہودیوں کی موالات کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے اوپر حملے بھی کروا دیتے ہیں بیسے بھی دے دیتے ہیں اور آج پھر وہ وقت آ چکا ہے ہم حکومت سے یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے خوش کے ناہن پکڑو اور افغانستان کے اندر اب غیر جانبدار ہو جاؤ آپ حیران ہو جائیں گے افغانستان میں جو معاملات ہو رہے ہیں گزشتہ جنہوں آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے فتوحات وہاں پہ ہو رہی ہیں قبضے وہاں پہ ہو رہے ہیں اور چھوڑے پاکستان کی لبرل مافیا اور موبتی مافیا کے کلیجے پہ چال رہے ہیں فتوحات وہاں پہ یہ بیس سال ہموش اور گنگے بنے رہے ہیں وہاں پہ جو مضالم ہوئے ان کو نظر نہیں آئے آج دین پسند اسلام پسند وہاں پہ فتوحات اصل کر رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں بڑا ظلم شروع ہو گیا جی بشیانہ بیس سال جو مسلمان کٹتا رہا تب ان کی گہرت نہیں جا گی اور ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے گہر جانبدار ہیں اپنے افغانی بھائیوں کو وہاں پہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں چلیں مداخلت نہ کریں تو گہر جانبدار ہیں کم از کم پاکستان کو ان مسلمانوں کے حلاف اڈے نہیں دینے چاہیے جہاں جس کی حکومت قائم ہوتی ہے ہونے دیں ان کے ساتھ آپ کے برادرانہ تعلق ہونے چاہیے جو حکومت قائم ہوتی ہے آج فتوحات وہاں پہ ہو رہی ہیں اور تکلیف پاکستان کے لبرل مافیا کو موبتی مافیا کو وجہ کیا وجہ ہے کس وجہ سے آپ خود حران رہ جائیں گے کہ ویسے کہتے ہیں کہ کسی کے پرسنل معاملات میں مداحلت نہ کرو بیس سال ہموش رہی ہیں علماء کہتے رہے یہ حملہ ظالمان ہے غاصبان ہے اس کے اندر ہم یہ آج بھی کہتے ہیں مشرف صاحب کو نیچ سے دینے چاہیے امریکہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اول تو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے لیکن آپ نہیں دے سکتے تو غیر جانبدار ہو جائیں نہیں جی ہم نہیں دے سکتے بے شمار مسلم ممالک نے نہیں ساتھ دیا تب یہ ہموش رہے ہیں موسیقی